اسلام علیکم فیورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمہ ناظرین آج ہم آپ کے لیے دو خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی پہلی خوشخبری تو نیپ نے دی ہے کہ اس نے گزشتہ بائیس سالوں کے دوران آٹھ سو بائیس عرب روپے کرپٹ اناثر سے ریکاور کی ہیں اور اس رقم میں سے پینسٹھ فیصد رقم گزشتہ چار سالوں میں یعنی کہ عمران خان کے ٹنیور میں ریکاور کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہاں بائیس سال اس میں سے اٹھارہ سال کے اندر پینتیس پرشنٹ اور صرف چار سال کے اندر پیسٹھ پرشنٹ کور کیا جانا اس کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ سیاستدان کیوں ریکاوری نہیں کرواتے جیسے زرداری نوازشریف اس کے بعد آج کی دو سی خوشخبری یہ ہے کہ حکومت نے اپنی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بلک بھر میں مزید اٹھارہ سوفٹرے ٹیکنالوجی پارکس بنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہماری جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہیں اس وقت تقریباً تین ساڑھے تین ارب ڈالرز ہوں گی اس کو بڑھا کر سات آٹھ ارب ڈالرز گینا سکے اس سام خبر کو پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں نیب کی طرف نیب ایک بڑا بدنامی زمانہ دارہ بھی ہے کیوں؟ اس بچارے کی ستم جریفی یہ ہے کہ اس طرح روزانہ آ کر میڈیا پر سیاست دانوں کے خلاف کیچر نہیں اچھال سکتا اس طرح سیاست دانیں اس کی خلاف اچھالتے ہیں اب اگر دیکھیں تو گرشتہ بائیس سالوں میں ٹوٹل ریکاوریز جس نے کی وہ آٹھ سو بائیس ارب روپے کی ہیں اس میں سے پانچ سو انتالیس ارب روپے کی ریکاوریز جو ہیں وہ موجودہ انتظامی جو جیسٹس جعوید کے بار کی ہے اس نے گرشتہ چار سالوں میں کی ہے اکتوبر سن دوزار سترہ سے لے کر دسمبر سن دوزار اکنس تک یہ ٹوٹل ریکاوریز کا ساڑھے پینسٹھ فیصد بنتا ہے اور اگر نیب کے ملزمان کی کنوکشن نیٹ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو چھاسٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ملزمان جو ہیں ان کو نیب مجرم بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اور موجودہ انتظامیہ اپنے چار سالوں کے دوران ایک ہزار چار سو پانچ ملزمان کو کنوک کروا چکی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان سے ریکاوریاں کیوں نہیں ہو رہی پہلی بات تو یہ بہت زیادہ چلاک لوگ ہوتے ہیں یہ خود ڈائریکٹلی بہت کم انوالو ہوتے ہیں ان کے آگے جو چمچے ہوتے ہیں جو ان کے فرنٹ مینز ہوتے ہیں وہ رشوتیں لیتے ہیں اور ان کو ایک انڈائریکٹ مینز سے رشوت پہنچائی جاتی ہے جس کو پروف کرنا پاکستان کے حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے ہاں بیولو کریٹ پکڑا جاتا ہے عام بزنس میں پکڑا جاتا ہے لیکن سیاستدان کو پتا ہوتا ہے ایک تو میں اپر ہینڈ پہ ہوں دوسرا میں نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن جیتنا ہے تو اس صفائی کے ساتھ کرپشن کرتا ہے کہ اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اب جیسے زرداری کے اوپر سو عرب روپے سے زائد کا الزام ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے رشوتیں ایک بیک سے کٹی کی ہیں لیکن زرداری پہ ہاتھ ڈالا تو اس کے جتنے چمچے تھے فرنڈ مین سے ان سے تقریبا 32 عرب روپے کی رقم نیاب ریکوور کروا چکا ہے زرداری خود ابھی تک ایک روپے بھی دینے کے حق میں نہیں مونڈ میں نہیں ہے یہ فرق ہے دوسری بڑی وجہی ہے کہ سیاستدان ہی چونکہ ججز کو لگانے کے اندر ان کی پرموشنز کے اندر کسی نہ کسی حد تک انوالف ہوتے ہیں تو پھر عدلیہ بھی ان معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہے سارے ججو کی بات نہیں کہا رہا لیکن ان میں سے جیسے جسٹس قیوم کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہیں جسٹس جو تارڑ تھا اس نے کیا کیا یہ تمام معاملات ہمارے ملک کی تاریخ احسا ہے پھر یہ جو سیاستدان جب رشوتیں لیتے ہیں تو اپنی رشوت کی اپنی کرپشن کی کمائی کا ایک حصہ جو ہے جو کروڑوں عربوں میں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے وکلہ کی فیسز دا کرنے کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے پھر ہوتا کہ ہے جب ان پر کیسز بنتے ہیں تو نیب یا سرکاری ادارے کے جانب سے جو وکیل پیش ہوتا ہے وہ شاید پانچ دس پندرہ لاکھ روپے فیس والا وکیل ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو وکیل ہم اور آپ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جانب سے کھڑے کی جا رہے ہیں جو زرداری کی جانب سے کھڑے کی جا رہے ہیں وہ آٹھا دس دس کروڑ روپے والے وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب دس کروڑ روپے والا وکیل اور دس لاکھ روپے والے وکیل کا اپس میں کوئی بھی مقابلہ نہیں بنتا پھر ریسورسز بھی نہیں ہوتے اور پھر ریاست اپنے کیس اس طرح پرسو نہیں کرتی جس طرح کی پرائیوٹ لوگ پرسو کرتے ہیں اسی کے ساتھ پھر ریاست کی جو قانون بنائے گئے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ اس میں سے سیاستدار بارسانی نکل جاتا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ایویڈنسز ریکارڈ ہوتے ہیں تو اگر ہزار صفحے کا ایویڈنس ہے تو ہزار صفحہ بولا جائے گا جج صاحب اس کو ڈکٹیٹ کروائیں گے اور پھر اس کے اوپر جرہ ہوگی حالانکہ دنیا میں یہ روایت بن گیا کہ ہزار صفحے بھی ہیں تو اس کو سمپلی بولا جائے گا اس کو آڈیو ویڈیو پر ریکارڈ کر لیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کل کو اعتراض والی بات نہیں رہے گی لیکن اب جو ہم باک کو بتا چکے ہیں کہ ساڑھے سات سو ایمینڈمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں اس میں سے ایک بڑی ایمینڈمنٹ یہ بھی ہے کہ اب جو ایمینڈس ریکارڈ کرنا ہے وہ بیڈیو اور آڈیو ہوگا وہ ایک تبدیلی ہے جو رہے کو آتے آتے آئے گی اس کے ساتھ پاکستان بھر میں صرف پچیس اعتصاب عدالتیں بن چکی ہیں ان میں سے بیس اکیس کے اندر جڈیز ہوتے ہیں تین چار تو جڈیز نہ ہونے کے وجہ سے ویسے ہی کام نہیں کر رہی ہوتے ہیں پھر وقالہ حضرات اور جو ملزمان بار بار پیشیاں لے لیتے ہیں ہمارے قانونی سکم کے وجہ سے وہ ایک اور ایشو ہے اب حکومت کو جو گلشتہ چیف جرسز تھے انہوں نے تیس اعتصاب عدالتیں بنانے کا حکم دیا تھا اس کا عملہ بھی پچھلے سال ہائر ہو گیا اب تک وہ اعتصاب عدالتیں ورکنگ میں نہیں آ سکے لیکن امید ہے کہ جون سن دوزار بائیس تک مزید تیس عدالتیں اور پچھلی پچیس عدالتیں ملا کر پچپن اعتصاب عدالتیں ورکنگ میں آئیں گی تو پھر یہ نیب کی جانب سے دائر کیے گئے بارہ سو اٹھتر کیسز جن کے اندر ایک ہزار تین سو پینتیس عرب روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں وہ دو سال کے اندر بارثانی حل ہو سکیں گے اب نیب کتنی بڑی ریکوریز کرتی ہیں جس کو ویسے میڈیا میں ہائپ نہیں ملتی کیونکہ سیاستدان ہر وقت میڈیا میں آ سکتا ہے اس کا ہائپ ملتی ہے اب اسی مہینے چار فروری کو ایک بہت بڑی ریکوری کی ہے اپنے ایک یاسر حیات تار نامی شخص انہوں نے ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی بنائی لاہور کے اندر اس میں کرپشن کی گئی ان سے ترے سٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے کی بارگین کی گئی ہے اور ان سے پہلا چک لے لیا گیا ہے اگلے دو چک جو ہیں ایک سال کے اندر وہ دے کر ترے سٹھ کروڑ روپے جو اس علاقے کے اندر لوگوں کا لگا ہوا تو واپس کے جائے گا آپ اس کی خبر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ وجوہات ہیں اور اچھی نیوز نہیں دیتے ہاں منفی نیوز ہو نواز شریف کو کھانسی بھی آ جائے تو اس طرح کا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے الامان الحفیظ ان کی جان کو آخری خطرہ لاحق ہو گیا ہے پھر ہمارے صافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو مختلف مرات لیتی ہے ضروری نہیں لفافہ ہی لے کوئی لوگ مختلف ٹھیکے لے لیتے ہیں کئی پر اکاموڈیٹ ہوتے ہیں کسی رشتہ دار کو کسی بین بھائی کو اچھی پوسٹنگ دلوا دیتے تو اس وجہ سے بھی وہ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہ وجوہات ہیں کہ پھر اسے سیاستدان کے علاوہ ہر دوسرا جو شہری ہے وہ کلپٹ بن جاتا ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو تو عمران خان کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے قوانین کو اس قدر سخت کرے کہ یہ سیاستدان بھی اس چھننی سے بار نہ نکل سکے اسی قسلتے ہیں پاکستان میں اس وقت بائیس سوفریر ٹکنالوجی پارکس ہیں اس کے اندر ہزاروں سوفریر بنانے والی کمپنیاں کال سنٹر بنانے والی کمپنیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی سوفریر کی ٹکنالوجی کے ایکسپورٹس اس سال انشاءاللہ ملک کی جاری ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین ارب ڈالرز ہوں گے اب حکومت نے اعلان کیے کہ وہ مزید اٹھارہ سوفریر ٹکنالوجی پارکس بنائے گی حکومت بھی بنائے گی پرائیوٹ سیکٹر بھی بنائے گا تو کل میں علا کر پاکستان کے اندر سوفریر ٹکنالوجی پارکس کی تعداد جو ہے وہ چالیس ہو جائے گی اور یہ اٹھارہ جو ہے یہ اسی سال بن جائیں گے انشاءاللہ دوہزار بائیس کے اندر اس سے ہوگا گیا پاکستانی جو سوفریر کے ایکسپورٹس ہیں ٹکنالوجی کے ایکسپورٹس ہیں جو اس وقت ایک سو بیس ممالک کے اندر جا رہی ہیں وہ مزید بڑھیں گے ہماری جو والیوم ہے وہ ساڑھے تین ارب ڈالر سے بڑھ کر بہت سانی اگلے دو سالوں کے اندر پانچ سے سات ارب ڈالر کا آٹھ ارب ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹکنالوجی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت تیز سے بڑھتی ہیں اس کے اندر کیپیٹل کم چاہیے اگر آپ نے ٹیکسٹائل میلے لگانی ہے تو آپ کو بڑی ٹیکسٹائل میلے لگوں پر پانچ سے سات ارب ڈالر روپیہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ اسی کے مقابلے میں آپ کو ایک بڑا سافٹر ہاؤس بنانے کے لیے بہت تھوڑا سرمایہ چاہیے ایک ارب ڈالر روپیہ بھی نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو پی آر چاہیے جیدہ جس کے ذریعے آپ نے اپنا سافٹر بیچنا ہے تو اب یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں میرے تھے انشاءاللہ اگلے دس سالوں میں ہماری سافٹر کی تکنالوجی کی امرجن ٹکنالوجی کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ پچاس ارب ڈالر سے کراس کر جائیں گی کیونکہ انڈیا اگر بیس سالوں کے اندر اپنی سافٹر کے ایک ارب ڈالر سے بڑھا کر ایک سو تیس چالیس ارب ڈالر کر سکتا ہے تو ہم دس سالوں کے اندر سے پچاس ارب ڈالر کیوں نہیں کرسے ہم بھی بلکل کر سکتے ہیں میرے الفاظ کے ساتھ اپنے میرز پان عبدالعیمان کو جہد دیجئے اللہ نکیمان